کہ موسم جب بدلتا ہے تو یہ آتنکی پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ کسی بھی طرح سے بھارت کی سیما میں گھوسا ہے اور خاص کا اس کے لئے کشمیر کے جو ٹیرین ہے وہ سب سے مفید ان کے لئے ہوتا ہے جو ایک ہم نے ابھی تک جو ایک سرکشا کی ایک جو کڑی بنا رکھی ہے ایک نیم بنا رکھا ہے سینہ کی طرف سے کیا آپ کو واقعی ایسا لگتا ہے کہ اب اس میں پریورتن کرنے کی ضرورت ہے اور کچھ الگ طریقے سے بھی سرکشا ہمیں کرنی پڑے گی شاید نہیں ہم لوگ سمیے کے ساتھ میں بدلی کرتے رہتے ہیں threat analysis ہوتا ہے threat assessment ہوتا ہے اس کے basis کے اوپر plans بنائی جاتی ہیں تو وہ ہماری training ہے وہ ہمارا کام ہے وہ ہم لگاتار کرتے رہتے ہیں اور وہ situation ہم ground کی situation assess کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہماری جو winter months سے پہلے جو اکٹوبر سپٹمبر اکٹوبر کے اندر ہماری جو زیادہ چکرنا پن ہمارا جین کیشمیر میں ہو جاتا ہے اور جیسے ہی ابھی اکٹوبر اینڈ میں یا نومبر کے اندر برک پڑنی شروع ہو جاتی ہے تو پھر ہمارا جو stress ہوتا ہے وہ جمہو ریجن کے اندر اور ایون آئی بھی ایک شیطر کے اندر ہمارا ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں سے پھر انفلیٹیشن کے ان کے وہاں سے کرتے ہیں یہ لوگ تو اس کو بھی ہم counter کرتے ہیں تو اس کے لیے ہماری بہت اچھی coordinated defense ہوتی ہے اور اس کے بعد میں کئی lines ہوتی ہیں اس کے اندر یہ اتنا simple نہیں ہے اگر پہلی line اس نے تار پہلے ہماری وہاں fencing ہے جگہ جگہ پر کئی جگہ fencing ٹوٹ جاتی ہے avalanches آتے ہیں وہاں سے پانی کی وجہ سے جانوروں کی وجہ سے وہ ٹوٹ جاتی تو اس کو ہم repair کرتے رہتے ہیں لیکن وہاں سے کچھ نہ کچھ infiltration کبھی نہ کبھی ہو جاتی ہے اگر وہ نکل بھی جاتا ہے تو وہ دوسری line کے اندر کہیں پھج جائے گا جس مطلب ایک free movement ہی ان کو ملتی ہے جی بالکل اور free access نہیں ملتی ہے لیکن اس کے بعد میں ان کو جہاں پر بھی یہ لوگ action کرتے ہیں وہاں پہ local support کے بدہ نہیں کوئی کر سکتا اور اس کے لیے ہمیں جو آپ نے بتایا ہے اس کے لیے ہمیں یہ plan ابھی ہونا چاہیے کشمیر valley کے اندر کہ جہاں جہاں پر یہ اتنک وادی آ کر local support لیتے ہیں اور جا کر رہتے ہیں ان کے اوپر کڑی سے کڑی ہم اس کو کہتے ہیں resources control جی بالکل وہ ہمیں کرنے چاہیے میرے کو پوری امید ہے ہمارے جنرل ہڈا صاحب ہیں وہاں پر northern army commander بہت ہی لائک اور قابل officer ہیں وہ اپنے کر رہے ہوں گے وہ سب لو کرتے ہیں جی لیکن ایک ایک اور سوال اس وقت میرے دماغ میں آ رہا ہے کہ جس طرح سے surgical strike بھارت نے کیا اور اس کے بعد جس طرح سے پاکستان کے آتنکی اور پاکستان خود بھی نیتا بھی یہاں تک کی بخلائے ہوئے ہیں اور کسی طرح سے بھارت کو ایک جواب دینا چاہتے ہیں تو ایسے میں کشمیر ہی نہیں وہ تمام شہطر جو پاکستان سے سیدھے لگتے ہیں اور تمام سیمائیں جو سیدھے پاکستان سے لگتی ہیں ان سبھی جگہوں پر خطرہ بڑھا ہوا ہے وہاں پر کس طرح کی سرکشاک ویوسطہ کی جائے اور وہاں پر کتنا دھیان دینا چاہیے یا یا پھر اس موسم میں جو کشمیر ہے وہ سب سے زیادہ مہترپون ہے دیکھئے سب سے پہلے تو میں یہ بولوں گا کہ ہمیں اس سکسس کے بعد میں کامپلیسنٹ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے ہمیں پورا سترک رہنا چاہیے اور اور بھی زیادہ ہمیں پرو ایکٹیو ہو جانا چاہیے لیکن دوسری چیز میں یہ بتانا چاہتا ہوں پاکستان ایسی کسی پوزیشن میں نہیں ہے کہ کوئی بھی وہ کی کاروائی ہندوستان کے خراب کر سکے کیونکہ یہ جو سرجیکل سٹائپس کے بعد میں ان کی بکلاہت ہے بہت پاکستان کے اندر اور ان کی جو آرمی اور ان کے جو ٹیرریس گروپس ہیں ان کے اندر ایک ویجڈ رو ہو گیا ہے ان کے اندر کافی ڈیفرنسیز ہیں اور اس سمیں جو ان کی سیولین گورنمنٹ ہے ان کے لیے یہ پرابلم ہے کیونکہ وہ ان کو انسٹرکشنز ملتی ہیں آرمی سے اور آرمی کہے اور اس کے ٹیرریس کے بیچ میں اس میں انتر ہو گیا ہے اس میں فرق آ گیا ہے ڈیفرنسیز آ گئے ہیں تو یہ یہ لوگ خود ہی اس میں ارج گئے ہیں پھر انہوں نے انہوں نے اپنی طرف سے تو بیس کنٹریز کے اندر انہوں نے پروکتہ بھیجے تھے اور وہاں جا کے لوگوں سے سپورٹ مانے کے لیے اس کو ان کو سب سے کسی جگہ سے سپورٹ نہیں ملی کئی سے ملا اور یہ پوری طرح سے آئیسولیٹ ہو رہے ہیں جی بلکل اور امریکہ کے اندر ایک ریزولیشن پاس ہو رہا ہے تو ڈکلیئر آم ایس پانکستان ایس وقت سب سے ہٹ ہو رہا ہے وہ ایون جونائیٹڈ یونائیٹڈ کینگڈم کے اندر ایک ریزولیشن پاس ہو رہا ہے ٹھیک ہے بنگلہ دیش نے آپ کو سپورٹ دی ہے نیبال نے سپورٹ دی ہے سری لنکا نے دیا ہے اور رشیہ نے بول دیا ہے کہ ہم اینڈیا کین اپنا سیرڈیفنس کے اندر کچھ بھی کوئی بھی کر سکتا ہے تو اس طرح کہ ہمیں ہمیں چاروں طرف سے ہم ہم نے ان کو آئیسولیٹ کر دیا ہے وہ الک تھلک جو پڑ رہا ہے اور اس کا اور اس وجہ سے اس وجہ سے یہ لوگ گھبرائے ہوئے ابھی